اسلام علیکم سر ہاور جو ہاں ہاں سر میرا ہمارا اسی سبی کا ایکسپرینس کچھ ہوئے کہ پہلے دن ہم دو پر جینڈر ہو گئے حال میں جو ہر آہ تو فارم فیلنگ فارم فیلنگ بہت میٹر کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ریکومنڈیشن سائق سے اور ڈیپٹی سیپ سے بہت میٹر کرتے ہیں سو ہر کنیڈیٹ کو یہ مطلب لازمی کہنا چاہیے کہ فارم فیلنگ پہ اس کا پریکٹس ہو فارم فیلنگ اگر پریکٹس نہ ہو تو کچھ ٹپس یہ ہے کہ انس کو اپنے پرسنل انفرمیشن جو بلڈ گروپ میمبرز ہے یا کوئی کوئی ریلیٹیوز ہے یا آرمی سے ریلیٹیوز ہے وغیرہ تو ان کی بارے میں ان کو فتح ہونے چاہیے کیونکہ زیادہ تر بندے یہ ہوتے جب ادھر جاتے تو ان کو ایون فادر مدر کے چھوڑے اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ایچ کتنی دن ہے کتنی دن پر آہ کتنی مہینے تو یہ بہت لازمی چیزیں سو پہلے تو میرے جو کچھ ٹپس ہے تو یہ اس کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے فادر کی کیونکہ فادر کا اکیپیشن مدر کا اکیپیشن اس کے ایج اس کے ڈیٹا بارٹ اس کے آہ کرنٹ لیڈ میں مطلب اگر کسی کے افاتھ ہو چکو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کب مطلب شہید فادہ یا کب شہید ہیں تو یہ چیزی لازمی چیز ہے کیونکہ زیادہ تر بندے تو اس چیز سے بھی ناوقع بہتا ہی کہ ابھی میرا رسمی اپنی ابو کی عمر کیا ہے اپنی امی کی امی ادھر کلکولیشن کرتے ہیں کہ میری امی کی تو ایدھر فیز ٹائم فیدا ہوئی تھی ہے میرا ابو اس ٹائم فیدا ہوا تھا تو میری ایج سے میرے مطابق ایج یہ ہے تو دیس ڈا ماس ٹینگ ایجو ویڈ ایوری کونڈیڈیٹ شوٹ پریفیار ایٹ ویڈی کیونکہ اگر آپ نے سائق کو ادھر سے امپریس کر دیا تو سب کچھ ہوگا تو میرا تو ماشاءاللہ فام فیلنگ کا بہت اچھا ہوا بہت امپریسی ہو میں نے مجھ سے غلطی بھی نہیں ہوئی خیال کرے کہ کٹنگ نہ ہو سو ایسا جیس جو دی ڈونٹ کٹ اینی ویر میرا تو میں کٹنگ بہت نہیں کیا اور مجھے پتہ تھا کہ سائق امپریس ہوگی کیونکہ میں نے بہت بہت اچھا کیا تھا سو دائی یہ پہلے فارم فیلنگ تھا پس ڈیگا سیکنڈ ڈیگا جو سائق سے رکومنٹیشن کا ایک ذریعہ بنتا ہے تو وہ ہے سائق سیکنڈ ڈیگن کی اس میں ایک سیلیکشن ڈوزر جو دیتا ہے نا وہ بہت مٹر کر دیں سیلیکشن ڈوزر میں پہلا ہوتا ہے آپ کو منٹلی تیار کرتا ہے اپنے کیا بھی یہ ہونے والے ہیں سو ایوری ورن ہے اب تو بی اچھا این کیونہ ہے ایسو تو بی ویری ایس کو سب کو جو پتا ہونے چاہیے بھی میں کیا کر رہا کیا نہیں گیا نا تو سب سے پہلے جو ویٹ کا شرک تیسٹ آیا وڑی سیسی ویشن ٹیشت کا تو وہ سالکٹ آتے ہیں بہت نارمال ڈرمال آتے ہیں جس طرح کے ساؤنڈ ڈو یا سرا آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ آئے کا استعمال نہیں کرنا ابھی میرے ساتھ کچھ بن دیتے ہیں تو بہت خوش تھی جب میں نے اسے پوچھا کہ اب لوگوں نے کتنے کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹام میں کی کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے نانمے کی آئی بائی میسلپ میں نے ایٹی ٹو تک کی تھی ایٹی ٹو ایٹی ٹی ایٹی ٹی تک سو مجھ میرے خیال سے ایٹی پلس آگا کرو ایٹی فائف تک تو یہ اینف ہے اور جو ڈیفیکلٹ میننگ آتے ہیں بعض دفعہ کیسے طرح الفاظ آتے ہیں جو مجھے خود نہیں آتی تقریباً دس بارہ میں نے سکیپ کی کیونکہ مجھے پتہ نہیں تک اس کے میننگ ہے سو یو ہے تو سکیپ بعض اگر آپ اس طرح کا میننگ کا فتح ہے اور آپ جملی میں اس طرح استعمال کرو کسی کا کوئی سنسی نہیں بن رہا اور غلط بن رہا ہو اور تو آپ کے سب کونسیس مائنڈ شکر رہا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا لیکن اگر آپ ویسے کنوینگل یا رٹا لگا کے آئے ہو تو کس ڈالک پتہ چلی گئے گئے یہ بندہ رٹا لگایا ہے تو زیادہ سے نہ کریں اور یہ جو ڈیفیکلٹ مینی کبھی نے بتا جائے جیسے سیوائیڈ کرنا ہے بعض لڑکی اس طرح کی بڑے بڑے سنٹنس لیتے ہیں جسے دو تین سنٹنس کے ضائع ہو جاتے ہیں سو کوئیڈ کریں صرف اس سے سویڈ بھی کریں یا اگر لیکن سنٹنس سو کچھ تفائنٹ لے گئے یہ تب باقی تھا ہمارا بہت ایزی ویٹ آئے تھا جو ویٹ تھا نار میں مجھے یا بھی یاد نہیں لیکن بہت نارمل ورڈ آئے تھے ایک تھا جو زیادہ آر تھوڑا نگی جو نگیٹیو ورڈ زیادہ طرح آئی تھی وی پین آئی تھا ڈیڈ ڈیڈ باڈی آئی تھا کیل آئی تھا مارڈر آئی تھا تو اس طرح کی کچھ الفاظ آئی تھے جو توڑا نگیٹ ہوتے لیکن کوشش کرنے کی پازیٹیویوز کرنے پھر اس کے بعد جو سنٹنس کمپلیشن تھا سنٹنس کمپلیشن میں کچھ سین یہ تھا کہ صحیح بند کو اٹھاتا ہے توڑا اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ اب بندہ کس طرح طرف مطلب کس ٹائب کا ہے تو یہ جب اٹھاتا ہے تو ایک جملہ دیتا ہے کہ یار یوز اٹھو ٹوڑا نگیٹیو کا ہوتا ہے تو بندہ صحیح نگیٹیویوز کرتے ہیں یہ میری بتا رہا ہوتا کہ اب ان کو اس سے بچ جاؤں تو ایک بندہ صحیح نگیٹیویوز کرتا ہے تو صحیح اس کو صحیح اپریشیٹ کرتا ہے کہ واو ویڈیڈ ویل آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے تو ساری اس کی طرف جو مطلب جو فریش ہوتے ہیں اس کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تھوڑا آہ صحیح نس طرح کی جملہ سین پرس ہوتا ہے تو یار ہم نے اسی طرح ہی لکھنے تو کوشش کرنے اپنی پرسنلیٹی کوئی ہی ادھر شوک کرنے اپنی میرے ڈی میرے سب کچھ اور اس طرح کے جو اپنی پرسنلیٹیوز کو شوک کرنے نیچرل جملے لکھو جتنا نیچرل ہو سکتے ہیں یہ ابھی جو میں نیچرل کہہ رہا ہونا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کس طرح نیچرل رہے ابھی تو میں آپ کو نہیں بتا سیتے کہ کس طرح جب ادھر جاؤ گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ہاو ٹی بی نیچرل تو یہ تھا سنٹنس کمپیشن سنٹنس کمپیشن میں یعنی چک بیس ہوتے تو کوشش کرے بائیس تئیس آیا اکیس سے بائیس تک مطلب لکھیں میں لکھتا تھا بائیس تک میں لکھتا تھا اور کبھی کسی میں تئیس بھی لکھیں لیکن آخری جب آپ منٹ رہ جاتا تھا تو میں سب کو ایک اور آل ریویو کہتا تھا میں دیکھتا تھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی مستیک تو نہیں جاتا کہ میں دوسری سنٹنس کمپیشن ٹیسٹ میں نہ کروں لیکن جو میرا سائک سیلیکشن ٹوز جروا تھا وہ بہت زبردست ہو تھا سنٹنس کمپیشن میں جب دیکھتا تھا تو مجھے بہت مزہ دیتا تھا کیار میں نے بہت اچھا کیا تو کوشش کر رہے تھا کہ وہ ادھر سے پھر آپ کو اچھا بھی لگے ویسے ناوکی ویسے صرف لکھو چھپیش کمپلیٹ ہو اور سب کچھ ہوں تو اس لئے کا کشش کرنے کے تھوڑے سے ٹرپوائنٹ لگنے پیر پیکچر سٹوری بہت زبردست قسم کی ذائے تھے ہم نے کوشش کرنے کی بہت پالیٹیوز کرنے اپنے میرے کبھی لکھنے کالج میں جتر آپ رہے ہو یا سکول وغیرہ میں تو ادھر کا اپنے ذکر کرنے ایک سٹوری میں ایک پی اے میں جا رہے ہو یا آرمی جا رہے ہو تو ایک سٹوری شوٹی بھی اندھا پی اے میں اور میں بھی انڈس آرمی لائم تو یہ ہونا چاہیے تیز ریکی آر سوشل ریلیشن یا سوسائٹل تیم کا بھی ایک ہونا چاہیے کبکہ معاشرے کو کچھ فائلہ بھی پہنچنا ہو تو ہمارا ایک آئے تھا ایک بندہ تھا اپنے ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھا پتہ لگ رہا تھا کہ آ رہا ہے لڑکی توڑے ایجٹ ٹائپ کی تھی تو میں نے کہا یہ ایک لڑکا ہے اس کے ماں آہ یہ جا رہے ہیں کل پی اے میں ریکومنڈ ہو گئے پی اے میں جا رہے تو اس کی ماں اس کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا میں نے مجھے فخر محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے آپ جیسے بچے کو جنم دیا جنم دیا کہ اور آپ پی اے میں جا رہے ہوئے تو اپنی ملک کیلئے قربانی دوں اور دن رات محنس کر کی اپنی ملک کا نام سرفخر سے بلند کروں تو یہی تا میرا فکر سٹوری اور بعد میں وہ آئے کار میں اپی سر بن جاتے ہیں ماندارہ اور اپنی ملک کا نام سرفخر سے بلند کرتا ہے اور اپنی ملک کیلئے دن رات محنس کرتے ہیں سو دیس میں دفعی سٹوری سکر سٹوری آئی تا ایک سٹورنٹ سٹا ٹائپ سے تھا کالج کی دیواری تھی لگ رہا تھا کہ کالج کے باہر بیٹھا ہوئے ایک لانچ میں بیٹھا تھا ایک لگ ایسا رہا تھا کہ یاری بندہ سگرٹ پیرے لیکن اصل میں وہ سگرٹ نہیں تھا کچھ ریموٹ سا تھا وائٹ کلر کا میں نے لکھا تھا کہ یہ بندہ ہے کیلئٹ کالج میں چونکہ میں کیلئٹ کالج مرے چکا تو تو میں نے کہا یہ کالج کے ایکزیم ہو گیا ہے فینش اور یہ بھی آم مطلب اجورن کو ریفرشمنٹ کے لیے ایک اپلیکیشن لکھ رہا ہے کہ ہماری سوشل نے ہماری لیے سوشل نائٹ آرینج کریں تاکہ کیلئٹ توڑا ریفرش ہو جائیں اور اجورن نہ ہوتے ہوں کی چونکہ میں سوشل نائٹ بھی کر چکا تھا سوشل نائٹ سکر سوشل سیکرٹری تھا تو میں نے کہا سر آئی یہ سوشل سیکرٹری آرینج ہوتا ہے اور خود مطلب آئی اس کو خود کنڈک کر رہتا ہے اور یہ جو سوشل نائٹ ہوتا ہے کیلئٹ اس سے بہت زیادہ رہے پریش ہوتا ہے اور آخر میں یہ آہ ایک ہیفی لی انڈوٹ میں نے دے جو آپ دے سکتے تو اس طرح دیا کر ہوں پھر ایک تھا ایک بندہ تھا چھوٹا سا بچہ تھا تقریباً آٹھ نو سال کا تھا اور وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ تھا تو اس طرح لگ رہا تھا جس طرح اس کی ماں باپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کل اتوار ہے تو یہ سوچ رہے کہ کل ایک ہمیں فیملی ٹور بنے اپنی امی ابو سے کہہ رہے کہ ہمیں فیملی ٹور بنائیں تو اس کو جب ہم فیملی کو پاڑا چلتے تو اس کو بہت ہی پریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹھا بھی اتنی میں چیار ہو جگہ ہے کہ ہم فیملی ٹورز کے بارے میں اور سوشل ریلیشن کے بارے میں اتنا مطلب آم اس کے بارے میں اس کی اتنا خیال تو اس کی ماں باپ سے اس کے ساتھ ایک پلین بناتے اور شارٹ فیملی ٹور لگاتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل ریلیشن اپنی امی ابو کے ساتھ اور فرنڈ کے ساتھ میں نے شروع کی اور یہ چوتا وہ میں بھول گیا پتہ نہیں کس طرح کوئی آیا تھا میں نے کچھ مجھے پتہ نہیں کہ جب مجھے یاد ہے جب میں بتا دوں گا ابھی جب ہوتا تو یہ ہمارا پائنٹ سٹوری ایک آیا تھا کہ آئی ڈونڈ وانٹو ہیڈونڈ وانٹو ہارٹ اگنور ہر بٹ وہ نہیں چاہتا تھا ہیں کہ اس کےץ اگنور کرلے لیکن یہ اس میں میں نے اس کا كتلا قولج کی restless لگی کٹ جو میشن کیا جو میں نے کی مکک کالی جو رہ گیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ بندہ کرکر کا نظر میں قبل گیا میں نے جو دیا تھا میں نے کہا کہے کہ کالی جو problematic میں اس کے وہ رہنے کی دوران ہے کی دوران میں اس کی ماں نے اس کو دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ وہ صحیح شاورٹنگ کر رہے coori کر رہے ہیں کہ رنگ کے اور میرے بیٹھے میرا بیٹھا ہیتنا مطلب خاکین اپا میں کتنا چلے گر آئے کتنا فراوڈ فیل کر رہی تھی تو لیکن اس کے لئے تو مشکل تھا کیونکہ اس اتنے ایک ڈرل کیمپٹیشن کے بعد جب اس نے جیت لیا تو اس کے بعد وہ اس سے مل گئی مل گیا اور اپنی مامی ابو کو اپنی دوستوں کے ساتھ ملا دیا اسے یہ خوش ہو گئی اور اب آخر میں مطلب جو ڈرل کیمپٹیشن تھا وہ بھی جیت لیا اس کے بعد اس نے ڈینر کر لیا دیا کر لیا اور اپنی ماں باپ کے ساتھ چھوٹی بھائی گر آگئی پر آنس دیکھ کے بعد پھر اس کے بعد یار دوسرے فائنسٹو سٹوری بھی مجھے یاد نہیں لیکن میں نے اسی طرح کچھ سوش سائٹل تیم لکھا تھا میں نے کہا کہ کوئی لیبری اب وہی مجھے یاد نہیں لیکن میں نے کوئی لیبری وغیرہ کمیشن کیا تھا کیونکہ میں بوک ریڈن کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو جی ٹیو کا جو دین ہوتے ہیں تو موسٹ امپورٹنڈ ہوتے ہیں ابھی لیکچر ایٹ میں سوری آجی ٹیو گروپ میں بناتے ہیں تو اس وقت آپ نے ایک ٹیو رہی نہیں کیونکہ جو ورحال میں جی ٹیو نارے لگاتے ہیں کوئی بندہ سورا ہوتا ہے کوئی کہہ کرتے ہیں سو ایوری ون ہے ٹو ایک ٹیو انہا شوٹی بیٹنٹیو تو جی ٹیو گروپ نمبر بنا لیتے ہیں تو آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جب ہم گئی ہمارا تو گروپ ڈی تھا تو جب ہم آئے جو کے ساتھ اس نے کہا کہ ہم آرا گروپ ڈی ہے ہم دو تین گزاریں گے ایک ساتھ سو وی ایب ٹو اٹسٹین بنا نظر اس نے ہمارا پس اس طرح کا ہمیں بتا دیا کہ ابھی ہم آگی کے دو دنیں ہم ایک ساتھ گزاریں گے جیسے ہم انٹر ہو گئی تو آہا اس کے چھوٹا سا روم تھا بہت سے رسپیکٹی بل روم تھا اس نے بتا دیا کہ پہلا ہمارا جو کچھ انسٹریکشن دیتے ہیں بندہ کچھ آئے کہ انسٹریکشن بہت غور سے سن لیکن کی بعد میں جیٹو کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی سن نہ پوچھے یہ بہت نیگٹیو اپریشن ڈالتا ہے آپ کی پرسنلیٹی پہ اور آپ کی ریکمنٹیشن پہ خود بتا دیتے ہیں سو کوئی سن نہ پوچھے غور سے سن لیں تو سب سے پہلا تو ہمارا لیکچر ایٹ تھا لیکچر ایٹ میں میں نے صحیح کیا تھا کیوں کہ ادھر جب میرا تو میرا تو جس نمبر دو کہا تھا کہ سینڈنگ ایڈا سوڑ کرے چیس نمبر ون سی لے گا چیس نمبر ٹین تک تو چیس نمبر وان ٹو تری انس تلتا ہے سوان شروع کرتے جائیں تو میرا تو پاہ پاہ پوزیشن تھا تمہیں پیپ دل میں جاتا تھا تو مجھ سے جدنے بھی بندے پہلے جاتے تھے تو عجیب تھا نم مارکر جو اس کا تھا ایکی پاو پہ کرے ہوتے تھے توڑا لیزی نسٹو کرتے تھے اور اٹھنٹی بھی نہیں تھے تو میں جیسی آیا تو میں نے سب سے پہلے مارکر کوٹ آیا سلام کیا اور کوشش کرے جنٹلمن کا نام نام جنٹلمن کا نام اس لیے یوز نہ کرے کیونکہ زیادہ اگر کریٹس یوز کرے یا امیلیٹر والی یوز کرے کیونکہ ان لوگ تو سنتے ہیں ادھر کالج میں لیکن جو سیویلین ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں تیاری کیا ہے کہ در سے یوٹیوب وغیرہ سے یا کدر آہ تو اس کو پتہ چلتے ہیں اگر اس کو پتہ نہ چلے گی ہیں اس نے تیاری کی ہیں تو یہ تھا آہ کچھ تو سب سے پہلے جب میں آیا میں نے سلام کیا میں نے کہا ہاوریو گروپ میں بات آئی ہاپ یا ٹوئنگ گوڈ پھر اس کے جو مجھے ٹاپک دیا تھا میں نے اس پر بعد ہی کی توڑا میرا ہائلٹ کیا پھر میں نے جو میں ٹاپک لکھتا تھا جو مطلب میں کہا تھا کیا بھی جو بتانا چاہتا تھا ہیڈنگ دیتا تھا میں ضرور اس کے بعد میں تو اگر میٹس کا بتاتا یا کچھ نمبر فگر وغیرے لگے تو میں بورٹ پہ لکھتا تھا تو یہ اس طرح کا اچھا انپریشن ڈالتا ہے کیونکہ مارکر ہوتی اس لئے کہ آپ یوز کریں وائٹ بورڈ ہوتی اس لئے کہ آپ یوز کریں اس پر اسی بھی اپنا فرن خرص کرتے ہیں تو فضول دو نہیں یہ آپ نے یہیو ہیوزیٹ ایز مش اس پاسی بل میرے لیکنر تقریباً چھے مئنر تک پہنچ جاتا کیونکہ جو کوئیسن کرتا تھا ابھی جو لڑکے تھے وہ کوئیسن کرتا تھا ہاں ابھی مجھے بات یاد آگئی کوئیسن کبھی نہ پوچھے کیونکہ ہماری جو بنے تھے ہوں صحیح کوئیسن جو کوئیسن پوچھتے تھے وہ خود اپنا لیکشرائر خراب دیتا تھا تو پھر جیٹو کوئیسن کرنے کے لیے عجیب سے کوئیسن پوچھتے تھے تو یہ کوئیسن کرے کہ نہ پوچھے کیونکہ جتنے آپ کو خب موچ رہا ہوگی ہاں گر جو بندہ ہے وہ طولہ گروپ کو یا اس پر طولہ انپیارٹی بنانے کشی مطلب کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کوئی انپیریئر بنے تو پھر ان سے کوئیسن مطلب آپ پوچھ سکتے وہ لیڈیو بھی اس کو سمجھتا ہے کیونکہ کوئیسن کرنے پوچھیں تو یہ تھا پھر اس کے بعد ملیٹری پلیننگ آئی تو ملیٹری پلیننگ تو ہمارا صحیح خراب ہو گیا تھا کسی نے بھی نہیں کیا جو جیٹیو ہی طرح کر رہا تھا کہ ہمیں بار بار بتا رہا تھا کہ ٹائم ایس ویری شارٹ ٹائم ایس ویری شارٹ ہو مارا کچھ ہو یہ تھا کہ ہم نے کیلٹس کو پیکنک پہ دینا مطلب کیلٹس کو پیکنک پہ لے جانا تھا لیکن ہم نے بھی انڈیویجولی بھی میں نے خراب کر دیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اسے لیکن میں نے جو بلینک پیپر پہ لکھا تھا میں نے وہی بتا دیا جسے جیٹیو ہی اپریس ہو گیا کیونکہ جو آتے تھے اس کو بعد میں کیا کہا ہوتا تھا میں نے پلین کا کچھ سمجھ آتا تھا کیونکہ اس وقت پہلے جیٹیو اتنا تیاز انسٹرکشن دیتا تھا پھر بلینک پیپر پہ ٹائم نے ہوتا تھا تو پندہ سائی عجیب قسم کا پلین باناتا تھا لیکن جو لکھتا تھا وہ نہیں بتاتا تھا پھر انڈیویجول پلین میں لیکن میں نے جو لکھا تھا میں نے وہی بتا دیا میں نے کہا سر میں لگا کہ سر ٹائم بہت کا میں دو گینٹ ہے وہ ٹائم اصل میں پانچ گینٹ تھے تو اس وجہ سے پھر میں نے آخر میں اس کو رپریزنٹ بھی کیا پھر اس کے بعد یہ تھا میریٹر پلیننگ پہ نے کہا کہ ہم نے کہا دو میسٹیک دو میسٹیک اگر ہو گئے تو مجھ سے ہو گئی اور تو سب کچھ خراب ہو گئے اس کے بعد ہمارا تھا پی جی ٹی پرگریسیو گروپ ٹاؤسک پرگریسیو گروپ ٹاؤسک میں یہ سین تھا کہ سب سے پہلے ہماری گروپ ترہا تھا کہ میں بتا رہا ہوں بھی سے جو ہوا ریالیٹی کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہی بھی سرائے بائی میچر تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کسی کو میں بلیم نہیں کر رہا لیکن یہ بنے کچھ طرح کی خیال رکھنا چاہیے تو ہماری پی جی ٹی میں بنے توڑا عجیب ٹائپ کی تھی اپنے ایک ساتھ کے ساتھ کوپریٹی ہو نہیں تھی تو ایک اس طرح تھا کہ سب گروپ بن گئی ایک بطلب پائم سے لے کر ٹین ٹیک بن گئے ایک چاہیے کسی کا دوست ہے تو اس کے ساتھ گروپ شپ لگا رہا تھا تو سب سے پہلے میں نے اس کو کٹا کیا کہ گروپ نمبر وی ہیڈ تو میک اپ لین دن وی ہیڈ تو کوپریٹی ویڈر آہ اس میں میں نے جیسے میں نے جیٹو کو انپلیسی کر دیا کینکہ اس کو بتاتا ہے کہ بندہ اپنے گروپ کے ساتھ ہی سنسیر ہے اپنے گروپ کے ساتھ ہی فیر ہیں تو بھی فیر ویڈی فرینڈز اور پھر اس کے بعد ہمارے گئے زیادہ تر بندی نارے لگاتے کوئی پشتو بولتا ہے کوئی اردو بولتا ہے کوئی سرائی کی جو بھی اس کی مدر ٹنگ ہوتے وہ یہ بتاتے وہ اس میں باتے کرتے ہیں تو نہ کر کوئیش کریں انگلیش میں باتے کریں جائے تو بادہ باتے کرنے کی کوشش بھی نہ کریں جیدر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تو کوئیش کریں ایک دو بار بتا دے کہ یار گروپ ممبر یا کوئی اس طرح کی نہ کریں آہا اسے بتا دیو کہ گروپ ممبر یہ غلط ہو رہے ہیں یا غلط نہ ہو جائے کہ we have to do it سو اس طرح کچھ اپنے لیکن اگر کوئی بار بار آپ بات کر رہے نہیں سن رہے تو خاموش رہو پاول جیدر بھی آپ سے کمیٹ ہو جائے جیدر سب سے غلط ہو جائے تو پاول بتایا کرو جیتے ہو کیونکہ خود دیکھ رہا ہوتے اس کا ایتنا ایکسپیرنس ہوتا ہے آٹھنا استاد کا تو اسے پتہ چل دے کہ کس نے فاول کمیٹ کیا تو اگر آپ کی گروپ میں میں کوئی فاول کرتا ہے تو پسچیوں کہ خود کیا ہو گیا خود چندھڑ پلانا پہتو چندھے میں پلانا کی پلیز دونٹ پلانا کی بھی دو ٹوٹڑ دوئیٹ آگین کوئی مسلا نہیں دوبارہ کریں دیکھن انگلش مبادہ کریں پر اگز ایٹو میٹ پلانے کوپریشن شو کریں نوہ تاگر کوئی گر جائے تو آپ نے دادی کی جان ہے کی儿 کی اپر جو جان گروپ انبر کی جانو ترینی بھی ورکی جانو ترینی ہے وہیتی دو موest مبارن پر ان پر تکی اس کے بعد دوسری دن میں ہمارا پیجوٹی ہو گیا اس کے بعد ہمارا کمانٹس تاگ لیتن جب ہمارا جب کمانٹس تھا تو کمانٹس میں کوئی آتا تھا تو دوسری کو بتاتا تھا کہ کمانڈر بن جاتے ہو تو نا کرے اور کمانڈر بن جاتے ہو تو نا کرے اور کمانڈر بننے کے کوشش تو کبھی نہ کریں کوشش یہ کرے کہ اب خود بھی کام کرے دوسروں کو بھی کام کرے اور آر توڑا لیمٹ میں کمانڈنگ کرے کیونکی کمانڈنگ کا یہ چیزی مطلب کہ آپ کمانڈر ہو تو بیہیو لے کے کمانڈر کیونکہ آپ سے ایکسپیکٹی کرتے ہیں کہ آپ کمانڈر ہو تھوڑا اگریشن بھی کبھی کبھی کے بار شو کیا کرے لیکن اپنے آپ کے ساتھ اپنی گروپ والی کوشش کو مطلب اگریشن نہیں شو کرنا اپنی کمانڈ ٹاسک کی دے کہ میں ہاں میں کتنا اپنی مصدی کو میں کتنا انتوزیسٹی کیوں کہ اپنی کمانڈ ٹاسک میں کہ میں کتنا فیارو کہ میں کروں گا اور خود بھی کام کرے دوسروں کو بھی کام کرنے جائے سب سے پہلے پلان کو سنے جیٹیو کو سنے تاکہ وہ کس طرح آپ کو بتا رہے کی کیونکہ آپ کو نہیں دیکھتا ہے کہ کو مطلب اس طرح پاک پلان دیکھتا ہے کہ اپنے کیا کرنے بار بار جیٹو یہ بتاتا ہے کہ جنٹلمن ورس ورس ور پلان ورس ور نیکس پلان آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا جو جیٹیو کو کہتا ہے جیٹیو کو سن لے جب آپ کو انباؤنڈ کرتا ہے آپ پی جیٹی میں یا کمانڈ ٹاسک میں تو جیدر مسئلہ ہو ادھر جا کے ادھر حل کیا کرے تو کبھی جیٹو کہتا ہے کہ چس نمبر پلانیز انباؤنڈ پار فائم سیکنڈ ٹین سیکنڈ تو اٹھاتے دوسروں کے دوسروں کو اٹھاتے تو کوشش کرے ایک دوسروں کو نہ اٹھاؤ اگر ہاں کو لے گئے کہ ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پوری پی جیٹی میں یا کمانڈ ٹاک میں تو کوئی اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی مطلب کھوٹ نہیں ہے تو پھر بندو کو اٹھاؤ اور پہنچنگ لائن پر پہنچ جاؤ لیکن یہ تھوڑا سیلپ سینٹرڈ اور مٹریلس ٹیک سائٹ میں آتا ہے کہ ایک بڑھن کو ڈھارک اٹھاتے اور صرف آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پینش ہو جائے ٹاسک پینش ہو جائے آپ کو یہ بھی لٹی کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کمپلیٹ کرتے ہوں سو جدر بھی آپ کو مسئلہ لے کے تو انباؤن کریں آٹینٹی ہو رہے باز تپا جیٹیو بتاتے کے آرڈ نمبر جو آل آر انباؤن ہوئے ہیں وہ آرڈ چسٹ نمبر تو کوئی کدھر بگتے کوئی کدھر بگتے آپ نے آپ کو دیکھتے چسٹ نمبر کو دیکھتے کہ میں آرڈ کی ہوئے ہیں کوئی تو بی آٹینٹ یا آہ باز تپا تو مطلب جیٹیو کو غور سے تنہیں جو بات ہی جیٹیو کرتے اس کو بار بار ریپیٹ کرے کیونکہ جیٹیو سے بہت انپریس ہوتا ہے جب جیٹیو آپ کو کہے کہ چسٹ نمبر یا کمانڈر یا آپ کو بتا دے کہ آپ اس طرح کی کیا کر رہی ہے آپ کا پلین کیا تو پلیز جیٹیو کو دیکھا کریں کیونکہ وہ ایک آفسر ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو آپ کتنا بتا رہے تو اس کا حق بند ہے کہ اس کو دیکھ اس کے سائٹ پر دیکھا جائے تو اس کو بھی نور نہ کرو دیکھا کیا سر میں کر رہا کچھ کر رہا ٹائم میں کمیں لیکن میں اپنی کچھ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد جو کمانڈ ٹاس تھا کمانڈ ٹاس کو اس طرح تھا جب میں آیا تو میں نے سب کو بتا جائے میں اپنے بس سب ساتھ میں ہمینے ہاتھ ملا جائے کے ہاوری کوٹ ممبرز ہاو آئی ہاپ یا بیٹرین گوڈ اس طرح میں لیکش ریٹ میں بتا جائے تھا میں نے کہا کہ کمانڈ ٹاس کو دمی تو سب نے بتا جائے کیا سر میں نے کہا کمانڈ ٹاس انڈ بی کیرپل ان ٹیک کیرڈ ورسل بی کب بی فرز یور مور امپارٹنٹ دین کمانڈ ٹاسٹو ٹو می لیکن آپ نے جب تک میں نہ بتاؤ تو مجھے سیجیشن نہ تو تھی یہ میں توڑا کمانڈ میں شروع کی کہا کہ میں کمانڈر ہوں میں اگر آپ سے بہت زیادہ کلوز ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ تھوڑا آم اگر کمانڈر بھی بھی ہے کر سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں نے پلانک کی میں نے تھوڑا تو ناکام ہوا لیکن پھر اس کے بعد کمانڈ ٹا کمارا ختم ہو گیا اس کے بعد ڈیپٹی انٹرویو تھی تو ڈیپٹی انٹرویو کچھ ہی نہ ڈیپٹی انٹرویوز کوئی اس ٹائپ کا تھا کہ سب سے پہلے جب میں اندر ہوا تو ہمارا تو صحیح گوشیہ والا ڈیپٹی تھا صحیح کوئی ظاہر نے مجھے صحیح بھی عزت کیا سب سے پہلے اس کے بعد مجھ سے انٹرویوز کی پوچھے انٹرویوز اور انٹرویوز کی نہیں پوچھے اس نے چار پانچ جاندہ نالکی کریشن کی کہ جرمانی کا کپٹل کا کہنے میں اس طرح کیا کیا کیو بھائی اس طرح کی پوچھتا تھا پھر اس میں جو بتا جائے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ہی جائے کے میشن کیلئے ہو تو میں اس طرح دا کنفیوز ہو گیا کیونکہ وہ لگاتار پوچھ رہی تھی میں اس نے بتا رہا تھا لیکن نے کہا کہ بس ایک اسے تو اس نے کوٹا ماہ کنفیوز ہو گیا تم پھر اس کے بعد طور میں اس نے پوچھا میں نے کہا سر میں جنرلالے کوڑا ویک ہے میں نے بتا کہ میں جنرلالے کوڑا ویکن تو تم بتا جائے کہ ہاں چاہا کس چیز میں اچھے ہو میں نے کہا سر بائے ہو میں دوستے میں سن کی انگلش میں سن کی سائی لیکن آپ نے کام رہنے سائی کانپیٹنٹ سے ہے کہ صحیح ہاں اس طرح ہے کہ بس آپ اس طرح سمجھو کہ میرا کوئی باپ ہو یا کوئی میرا جو آہ نزدی یا میرا کوئی کلوز ریلیٹ ہو لیکن تھوڑا فارمل لیا گیا میں ٹھیک ہے جیٹیو اور صاحب کو اپنی بائی سمجھو کیونکہ اتنا فیر ہوتا ہے تو کیونکہ آپ کے ریکمینڈی کرنے کوشش کرتے ہیں ایک بات یاد رہے کہ سلیکٹر اور سلیکٹر ناٹ ریجیکٹر سلیکٹر سلیکٹر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے اس کی تنخواہ لے رہی ہوتا ہے آپ کو ریجیکٹ کرنے کی تنخواہ نہیں لیتا ہے لیکن پھر اس کی بات جب ممارا تھا میں صحیح کامپیٹنٹا کی بات ہو مجھے صحیح بیزت کر رہا تھا پھر پوچھ رہا تھا کہ سیچویشن جا کے اپنی دو بندوں کو نارٹ اپنی گروپ کی دو بندوں کو نارٹ ریکمینڈ کر رہا ہوں میں نے کہا ساتھ میں رکومنٹ ہونے ہیں میں نے بتا دیا کہ سچے تم بڑھانا چاہتے ہیں توڑے آچھے جا رہے لیکن باقی اس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس کا ڈپٹ انٹریو کس طرح جائے گا یا جو سائی کا کریٹیریا ہے کرکمینڈین کو کم ہو یہ پتہ نہیں لیکن ہاں میں نے کمانڈ ٹاسک میں چک کیا میں نے پراگریسی گروپ ٹاسک میں چک کیا توڑے آچھے ریکمینڈ کرو میں نے کہا سر میں تو نارٹ ریکمینڈ نہیں کر سکتے حال لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ کون کتنا اچھا جا رہے کون کتنا کس میں ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے سیلیکشن جو چوئیس آپ پڑھو تھے نا وہ اچھے ہونے چاہیے تھی کہ ابھی میں یہ بتا سکتا ہے کہ پہلانا بہت غلط جا رہے اس کو نیرہ ٹوکمنٹ میں نے کہا سر باز میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو توڑے ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو اسے نے کہا کہ نہیں نار ٹریکمینڈ کرو پہ دوستہ ڈیپٹی آگیا ہوسنے بھی سی انٹررپٹ کر دیا درمیان میں پھر سائے کیا آگیا ہوسنے بھی سی انٹرپن کے تغریب میں ساتھ رہا تارہ میں انٹرینیو داریا پھر میرے اگلی دنری کمانڈ ہو گیا اور اس طرح میں دی کمانڈیو فرم کر دیا جیپٹی کمیرے تغریب میں نے کہا ساتھ رہا میں انٹرینیو ہوتا سو دیس وز آل میرے ایکسپرینینس اٹھائیش بھی